بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹوڈیال جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو پاکستان کوسٹ گارڈ میں سپہی بھرتی آ چکی ہے اس پر چند اسامیں اوپر بروچستان سے اور کچھ اسامیں اوپر پورے پاکستان سے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو مکمل دیکھنے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں لیٹیس جوہدہ پر روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہتا ہوں تو دوستو پاکستان کوسٹ گارڈ میں مزید اسامیں آ چکی ہیں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ سپاہی جنرل ڈیوٹی بی پی ایس فائیو میٹرک پاس جسمانی طور پر فٹ ایک سو اکیس اسامیں آئی ہوئے ہیں اور انسیز انسیز ہوتے ہیں پیلے سکیل کے یہاں پر سنیٹری ورکر بھی اس میں شامل ہیں انسیز کہتے ہیں زیادہ تو نیپ قاسد کو تو پریمری پاس ہوں یہ لوگ ساتھ اسامیں آئی ہوئے ہیں آل پاکستان کی یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ صوبہ بلوچستان کے سنٹر ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی زیادہ سنٹر یہاں پر بنے ہوئے ہیں خوزدار نوشکی تربت کوئٹا اور گوادر پسنی اور او تھل یہ وہ سنٹر ہیں جہاں پر یہ بھرتی پچیس سے بیس سے پچیس جنرلی کو شروع ہو رہی ہے یہاں پر آپ لوگ کو ایک اہم ترین بات بتا رہا ہوں دوستو جو سپاہی جنرل ڈیوٹی ملہب جو سپاہی کی اسامیں ہے ملہب جو سپاہی یا ان کے سولجر کی اسامیں ہے اس پر صرف بلوچستان سے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ انسیز کی اسامیں پر صرف جبکہ انسیز پر اسامیں پر پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ سن لو سپاہی کی اسامیں پر صرف بلوچستان والے اپلائی کر سکتے ہیں انسیز اور سنیٹری ورکر پر پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح ان کو بانٹا گیا ہے جو بھی یہاں پر انٹرسٹیڈ ہے اس کے لئے آپ لوگ نے ابتدائی طور پر پاکستان کوش گارڈ کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر ریجیسٹریشن کرانا ہے سب سے پہلے ہیں کہ آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ریجیسٹریشن کارڈ آپ لوگ نے اپنی تاریخ کو یہاں سے ویب سائٹ سے آپ لوگ ریجیسٹر کروا گے اور وہاں سے جو آپ لوگ کو ریجیسٹریشن ڈیٹ ملے گی ویب سائٹ سے آپ لوگ جو ریجیسٹریشن کارڈ ملے گا اس کے حساب سے آپ لوگ ان سنیٹر میں بلوچستان میں جا سکتے ہو تو مزید آپ لوگ بتا دوں آپ لوگ اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤ گے آپ لوگ اپنی ریجیسٹریشن سلپ پر دی گئی تاریخ کو ساتھ لے کر متعلقہ جگہ پر ابتدائی ٹیسٹ کے لئے حاضر ہوں گے جثمانی میار اور عمر کی میاد یہاں پر جو ہے نا وہ کمز کم جثمانی میار اور عمر کی میاد کمز کم پانچ فٹ چھے انچوں چھاتی کمز کم چونتیس ماہ دو انچ پھیلاؤں ہو عمر کی حد اٹھرن سے پچیس سال ہے امیدوار اپنے ہمارا مدرجہ زائلہ حسنات کی دو مصدقہ نکول چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر جبکہ ریجسٹریشن سے پہلے چیک کے جائیں گے اصل تسلیمی حسنات میں دیگر حسنات بھی اپنے ساتھ لائے گا اور اس کے علاوہ کمپیٹرائز کمیشن آسٹی گارڈ بھی ہوگا دو میسہل بھی ہوگا چار عدد پاسپورٹ سائز فٹوگراف بھی ہوں گے اور ایکسٹرا کوالیفیکیشن ٹیکنیکل کورس ڈپلومہ تجرباتی سارٹفیکیٹ ڈرائیمل نسانس والے بھی اگر آپ لوگ کے پاس ہوں گے ان کو بھی ترجیح دیں گے اور مزید آپ لوگ کو بتا دوں یہاں پر عمر اٹھنا سے پچیس سال ہے یہ آپ لوگ دے سے ایک سیلیکشن کا طریقہ کار ہے تاریخ پر ابتدائی ریجسٹریشن ٹیسٹ ہوگا یعنی اس طرح میڈیکل انٹرویو حتمی سیلیکشن اور کال لیٹر یہ حساب کتاب ہے مزید اس پر اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بیس جنوری آپ لوگ کسی بھی سینٹر میں جا سکتے ہو آن لائن اپلائی ہوگا ابتدائی طور پر مزید یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کوش گارڈ سویلین بندے یا یونیفارن بندے سے اگر آپ لوگ نے کوشش کی رابطے کے لیے تو آپ لوگ کو نائل قرار دے جائے گا ہم لوگ بھرتی صرف میرٹ پر کریں گے تو یہ پاکستان کوش گارڈ کی بھرتی تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں